بندیل کھنڈے کے ساغر سے ایک حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں بچے کے پیٹ میں بچہ پایا گیا ہے یعنی کہ تین دن پہلے مہیلہ نے ڈیلیوری کے بعد جس نوجہ سیسو کو جنم دیا ہے اس کی سٹی اسکین کرنے کے بعد اس بچے کے اندر بچہ پایا گیا ہے اس طرح کا ماملہ سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر تک حیران ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جندگی میں اس طرح کا ماملہ پہلی بار دیکھا ہے ڈاکٹر کے مطابق پوری دنیا میں ایسا کیس اس طرح کا دو سو کیس ہی پائے گئے ہیں یہاں لاکھوں مہیلاؤں میں سے ایک ایسا ریئر کیس پایا جاتا ہے دراصل چار ستمبر کو کیسلی بلوک سے ایک پریگنٹ مہیلہ جلہ اسپطال میں آئی تھی جس کی سونوگرافی کروائی گئی اس میں اس طرح کا سکھ ہوا تھا اس کے بعد اسے بندیل کھن میڈیکل کالیج بھیجا گیا جہاں اس کی سونوگرافی الٹرا ساؤنٹ سے کی گئی اس میں بھی بچے کے اندر بچہ ہونے کی سمبھاؤنا ہوئی تین دن پہلے مہیلہ نے جنم دیا پھر جانچ میں یہی سمبھاؤنا بنی ہے یہ ایک بہت ہی ریئر ٹائپ کا کیس ہے میں تو دوزار راڑ سے سونوگرافی کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے تو پہلا کیس ہے اور یعنی یہ پانچ لاگ مہلاوں میں ہی ایک ملتا ہے اور قریب دو سو ہی کیس ہیں جو کی لیٹریچر میں آن لائن ایو لیول ہیں اور اس میں جو پریگنٹ لیڈی ہمارے پاس 8-9 منتھ میں آئی تھی تو اس کے جب بیبی کی الٹرا ساؤنڈ کی ہم لوگوں نے تو اس میں پایا کہ ایک سسٹک کے پانی سے بھری ہوئی ایک گھٹھان دکھ رہی تھی اس میں کی ایک سولیڈ پارٹ تھا جس میں کی کیلسیم جما ہوا لگ رہا تھا لیکن جب ہم نے اس میں کلڑوپلر کر کے دیکھا تو اس میں خلو بھی آ رہا تھا تو جب ایسی کنڈیشن آتی ہے تو اینی سمبھاؤنا میں سب سے پہلے فیٹس ان خیٹوبر کے کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کی بیوی کے اندر بیوی ہو رہا ہوتا ہے تو پہلی سمبھاؤنا اس کی لگ رہی تھی اور کیونکہ اس کی ڈیڈی میں اس ڈیڈی ہوتی ہے میشیو ٹیرے ٹیوٹوما یہ ایک ٹیومر ہوتا ہے جس میں کی بھی کلسیفیگیشن ہوتے ہیں تو کیونکہ کلسیم کے پیچھے جو سیڈو ہو جاتی اس کے کاریٹی کم رہتی ہے تو اس لیے اس سمیں ہم نے ایک دو بار اور دیکھنے کی کوشش کری کہ ہم کو اور کلیر بیو آئے لیکن جتنا ملا اس میں ہم نے دو سمبھاؤنا ہے فیٹسین ٹیٹو اور میشیو ٹیرے ٹیوٹو نوکی کر کے دیتے ہیں اب سر آگے کیا کرنے بعد یہ ہے اس میں دراصل اس کے بعد وہ نورمال ڈیلیوری ہوئی اور وہ بیوی تھا بیوی کی ہی سٹی سکین ہوئی بیوی کی سٹی سکین میں ہی سیم بیوی کے اندر وہی گھٹاں دیکھیں جو ہم کو پیچھے سیڈوئنگ ہو رہی تھی سونوگرافی میں اس میں سیڈوئنگ نہیں تھی جو ریلیٹیو لی آرگنائز جو کل سیڈوئنگ دیکھ رہا تھا جو کی بول ہونے کی سمحہونا زیادہ بتاتا ہے اسی لیے سیٹی سکین میں بھی فیر اینی دونوں ہی وہ بتائی فیٹس این فیٹو بھی تیر اٹوما کر کے ڈیڈی دی گئی ہے اور اب جب آگے اس کا فال آف ہوگا یا تو سرجری ہوگی اس کے بعد اینی جب ہم اس کا ڈیاغنوسیس بنائی جائے گی ویجوالی دیکھ جائے گا یا پھر ہم اس کا پیثولوجیکلی جانس کریں گے تو یہ کنفرم ہو پائے گا کہ ان دونوں میں سے فائنل کونسی کنڈیشن ہے یہ